سلام علیکم گائز کیسے آپ سب ٹھیک ہے آج چی اولاؤں میں خوش آمدید ایک بچ کے چھالیس منٹو رہے ہیں اور سنڈے کا دینا جی بہلی رائیڈ ملی ہے اور ان کو لے کے جا رہے ہیں جی گیگا مال بہلیا فیز ایٹ سے دس کلومیٹر کا راستہ ہے اور چھے سو رپے کی رائیڈ ہے تو ابھی کسما کو پک کرنے جا رہے ہیں آج جو ہے گاڑی کا میں نے ٹیر بھی چینج کرنا ہے پچھے والے تو کیونکہ وہ میں تھوڑا سے پرولم آگے میں آپ کو دکھاؤں گا ایکشری میں نے اپنی گاڑی میں جو پچھے والے ٹیر ہیں وہ میں نے کوئی اور لگوا لیا تھے یوز والے مجھے ٹیر چاہیے تھے اس نے ملائے وہ نہیں مل رہے تھے مارکیٹ میں اس نے مارکیٹ میں آئی نہیں تھے تو جس کے پاس تھے اس کے بعد ڈیٹ پرانی تھی تو ابھی یہ ہے کہ میں نے گزارے کے لیے جو ہے نا یوز ٹیر لے کے لگا لیا تھا ابھی وہ ٹیر ہے وہ تھوڑا ڈیمیج ہو گیا تو آج وہ ٹیر میں چینج کروں گا اور کوئی نئے ٹیر لگا ہوں گا جو مجھے چاہیے تو ابھی میں نے پتہ کی ہے ہمارکیٹ میں آگے ٹیر تو وہ میں لگوانے جا رہا ہوں تو ابھی یہ ہے کہ گیگا مول سے رائٹ دیکھتے ہیں سدر کی کیونکہ سدر میں ہی دکانے ہیں جہاں پہ وہ ٹیر مل جائے گا جو مجھے چاہیے میں یہ گیگا مول پہنچ چکا ہوں کسٹمر کو ڈراؤپ کر دی ہے کسٹمر نے بڑی تیز فریکنس لگائی تھی آئی تنک اتر تھا بڑی تیز فریکنس لگائی تھی میں آئید اور نا کے سن ہو گئے کیونکہ مجھے الرجی ہے نا زیادہ تیز خوشبور سے ابھی یہ ہے کہ میں آپ کو ٹیر دکھاتا ہوں کہ کیا حالت ہوگی ٹیر کی آئیں رویز یہ والا ٹیر ہے اور اس کا میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ چیک کریں دیکھ رہے ہیں آپ یہ ٹیر جو ہے ہتنے والی کی حالت میں آیا گا ہے گائز یہ ایک ٹیر ہے جس میں نے پرابلم آگئی زیادہ تو یہ میں نے دالا تھا یوز میں کیونکہ مجھے جس برینڈ کا ٹیر چاہیے تھا وہ مرکیٹ میں پوری میں نہیں تھا وہ کہہ رہتے کہ آیا نہیں ابھی تو ابھی میں نے پتہ کی ہے تو آگئے ہیں تو بس بھی یہ چینج کرنا ہے میں نے اور انشاءاللہ پھر کیری آن رکھتے ہیں کام کو دیکھ کریں کیا بات لکھی ہے تیری سادگی میں اتنا حسن ہے تیرا سنگار کیسا ہوگا تیرا غصہ ایسا ہے تو پیار کیسا ہوگا کیا بات ہے نایس کیا کہ رائیڈ ہے نہیں تو ایسے بیلے بیٹھ کے پھر یہ ٹکوں کے پیچھے شہر ہی پڑھنے ہیں ابھی دیکھیں نا تین بج گئے اور میں تقریباً ایک چالیس پہ پہ پہلی رائیڈ اٹھائی تھی اور دو سے تین ہو گئے ہیں ابھی تقریباً مطلب میں گھنٹا ہوگی طرح ویٹ کر رہا ہوں اگلی رائیڈ کا نہیں مر رہی ابھی ویٹ کر رہے ہیں کوئی رائیڈ ملے صدر کی یا کہیں کی بھی یار ملے لے کہیں کی بھی نہیں مر رہی ایک رائیڈ آتی ہے سارے اوپر جو اوفر دیتے ہیں رائیڈ کا ہے اب تو رائیڈ کا جو ٹائم ہے ابھی بہت کم ہو چکا ہے پہلے رائیڈ آتی تھی کچھ دیر پڑی رہتی تھی اب یہ سین ہے کہ رائیڈ آتی ہے تو فوراں غائب کیونکہ لوگ کم پیسوں میں لے کے جا رہے ہیں ابھی یہاں سے گیگا مال سے بھی رائیڈ آئی ہے کہ سیوک سینٹر لے کے جانا ہے میں نے اس کو چار سو ستر روپے بولا کسمر کو نہیں مانا بھائی کوئی چار سو میں لے گئے تو یہ سین ہے ابھی بیٹ کر رہے ہیں میں آپ ایک چیز دکھاتا ہوں یہ گیگا مال ہے ٹھیک ہے اور گیگا مال ایک اوپر آپ دیکھیں یہ آئی تینگ کتنا اوپر ہے مطلق یہ آپ کہلیں پانچ چھے فلور اوپر جو ہے یہ چیک کریں یہ کیا ہے سزوکی اوپر کھڑی ہے چیک کر رہے ہیں آپ اوپر سزوکی کھڑی ہے اور اس میں جو ہے رید بجری کچھ تو ہے آئی تینگ یہ رید ہے یہ لوڈ ہو رہی ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتنا ہونچ ہے یہ سین ہے ابھی ساڑھے تین بجے ہیں اور ابھی مجھے رائیڈ ملی ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اور اس کو جو ہے ڈی ایچ ای ٹو سے بیری کیا فیس فور لے کے جانا ہے اور یہ رائیڈ گو ہے ٹھیک ہے اب یقین کریں اتنے کم فیئر میں جا رہے ہیں نا گاڑیوں والے تو مینی کی رائیڈ تو ملتی نہیں ہے ابھی آپ دیکھ ساتے ہیں اوپر سکرین شاٹ دو آئے ہیں یہ ڈریور بیٹھ کے نا رائیڈے ڈال رہے ہیں اور یہ ہی میسیج دے رہے ہیں سب کو کہ آپ فیئر جو ہے اچھا لو صحیح لو جو مناسب بنتا ہے وہ کراہ لو ٹھیک ہے نا سارے ڈریور تنگ آئے ہیں ٹھیک ہے نا ان لوگوں سے جو کم پیسوں میں لے کے جاتے ہیں وہ بھی میسیج کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح رائیڈے ڈال کے سب ڈریوروں کو میسیج بھیج رہے ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے کوئی سنن نہیں رہا بس کہہ رہے ہیں رائیڈ اٹھا اور بھاگو یہ ان کا موٹیو بناوا ہے اگر آپ نے کام کرنا ہے ان ڈریور پہ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ویکنڈ پہ کام نہ کریں جیسے ہی ویکنڈ ہے آج سنڈے ہے ٹھیک ہے کال بھی سیچڈے چھٹی تھی تو آپ نہ کریں کوشش کریں ویک ڈیس میں کریں ٹھیک ہے منڈے ٹو فرائیڈے آپ کام کریں انشاءاللہ کام اچھا ہوتا ہے اب آج کال کام بہتر ہو گیا ہے تو ویک ڈیگ میں یہ ہے کہ آپ کے پیسے بھن جائیں گے تقریباً اگر آپ بارہ گھنٹے گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کے کھیچ کھیچ کے چار دار تو بچھٹ ہوئی جائے گی رام سے اچھا کہ اس سیوک سائنٹر میں میں نے رائیڈ راپ کر دیئے اور ان کی لوکیشن جو تھی غلط تھی تو یہ ہے کہ پہلے ان کو میں نے اتار دیا ہے ورنہ ان کی لوکیشن تقریباً یہاں سے دو کلومیٹر آگے تھی تو پانچ سو ستر بندر ہے تو میں نے ان سے ساڑھے پانچ سو لی ہے تو ابھی یہ ہے کہ نیکس رائیڈ ملی ہے اس کو لال کرتی لے کے جانا ہے یہاں سے دس کلومیٹر کی رائیڈ ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں ساتھ واشنگ مشین بھی لے کے جانا ہے دیکھتے ہیں اب رائیڈ میں نے ڈراؤپ کر دیئے اور ابھی جو ہے میں صدر کی طرح جاؤں گا کیونکہ صدر یہاں سے بہت قریب ہے یہاں سے ہم جائیں گے صدر اور پھر دیکھتے ہیں گاڑی کا ٹائر اور یہ ہے کہ ابھی مجھے یہ بور رہے تھے کسٹمر میں اس کسٹمر کے ساتھ واشنگ مشین تھی تو ابھی کہتا ہے کہ ہم نے آلٹو مو آئی ہے تو وہ آئی ہے تو اس نے بولا میں نہیں لے کے جاؤں گا واشنگ مشین تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں واشنگ مشین اتنا اشو نہیں تھا چھوٹی سی مشین تھی میں نے سیٹ فولڈ کی ہے پچھے والی واشنگ مشین رکھ دیئے سمپل سا کام تھا اتنا بڑا کوئی اشو نہیں تھا تو میں نے لے آیا کیونکہ رائیڈ ایسی کی تھی اور میں نے ایسی بھی نہیں چلایا تھا یہ دیکھے شیشے کھولے میں ہیں اور ایک بندہ تھا ان کے ساتھ اور اس کو میں نے در آگے بٹھایا پچھے میں نے سیٹ فولڈ گا رکھا رکھا کہ میں نے مشین رکھ دی تو یہ ہے کہ انہوں نے میرے سے نمبر بھی لے لی انہوں نے بولایا میں فیوچر میں اگر چاہی ہوگا آپ کو بولائیں گے اچھا گائز میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے کل جو ہے ویٹس اپ ایک بھائی نے رابطہ کی انہوں نے بولا کہ ان کے پاس جو ہے کورے گاڑی ہے اس کو جو ہے وہ ایسی میں ڈالنی ہے تو میں نے ان کو سمجھا ہے کہ کورے گاڑی جو ہے ایسی میں نہیں جاتی ہاں اگر آپ کے پاس سوٹ گاڑی ہے یا آلٹو گاڑی ہے کلٹس گاڑی ہے پاسو ہوگی وٹس ہوگی اس طرح کی گاڑی ہیں تو وہ میں آپ کو ایسی میں کروا دوں گا کرولا گاڑی ہوگی ہونڈا سیٹی پرانی جتنی پرانی گاڑی ہے دو دار تیرہ سے نیچے جتنے موڈل ہیں اگر آپ کو ایسی کی راڑی نہیں آتی تو وہ میں آپ کو جو گاڑ کروا دوں گا میں نے تقریبا ابھی تک پچیس ستیس ایڈیا بنا لی ہیں اور کچھ پچیس ستیس وہ ایڈی ہیں جنہوں نے مجھے بولا ہے کہ آپ نے گاڑی مینی سے ایسی پر کرنی ہے اور باقی جو ہیں میں نے تقریبا پندرہ بیس ایسی ایڈیا جن کے لسانس ایکسپیر تھا جو لسانس کا جو ڈاٹا تھا وہ نہیں شو ہو رہا تھا گائی صدر پہنچ گئے ہمیں یہ ٹیروں کی مارکیڈ ہے کمران مارکیڈ یہاں سے اب ٹیر دیکھتے ہیں ٹیر کی دکان ہے جہاں سے میں نے ٹیر ادھا خریدے تھے وہ نیو پنجاب ٹیر ہے اس کے پاس جاتے ہیں پہلے کیونکہ اس میں نے اپنی دوسری آلٹو کے ٹیر خریدے تھے اچھے ٹیر تھے اچھے ٹیر اور یہ ٹیر ہے اس کا مسئلہ بنا باتا ہے یہ ٹیر آپ کو چیک کراتا ہوں یہ ٹیر دلو ہے اچھے ٹی ریڈیل کا ٹیر ہے آپ چیک کریں صحیح صاف ٹیر ہے سائز ہے پچمن اسی تیرہ اچھے ٹیر لگ گئے ہیں یہ 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 آگے والے یہ چیک کریں الحمدللہ ٹیر میں نے آگے والے نائے ڈالوا دی ہیں اور جو پچھے والے خراب تھے ان میں آگے والے جو پہلے لگے تھے وہ میں نے پچھے ڈال دی ہیں اب آگے میں نے نائے ٹیر کیوں ڈالا ہے کیونکہ جو سارا زور ہوتا ہے وہ گاڑی کے اگلے دو ٹیروں پہ ہوتا ہے کیونکہ اس پہ انجن کا زور بھی ہوتا ہے اس نے بھاگنا بھی ہوتا ہے یہ گاڑی فرنٹ ویل ڈرائیو ہے اس کے آگے والے ٹیر گھومتے ہیں اور اسی نے بریک لگانی ہوتی ہے اور اگر یہ ٹیر آپ کا صحیح آٹو سلپ مار جاتی ہے اس لئے میں نے آگے نائے ڈالوایا ہیں اور ماشاء اللہ سے بہت سافٹ ٹیر ہے گاڑی کا بہت مزہ آ رہا ہے اللہ کا شکر ہے گاڑی کا ٹیر اتنا نرم ہے مزہ آ رہا ہے گاڑی ڈرائیو کرنے کا گاڑی بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کالین پر چلا رہا ہے ٹھیک ہے نا ایسی فیلنگ آ رہی ہے تو یہ ہے کہ کمپنی اچھی ہے جی ٹی ریڈیل کا ٹیر ہے اور اس میں ایک آتا ہے کمہ کا ٹیر آتا ہے وہ بہت اچھا ٹیر ہے اس گاڑی کے لئے اور گاڑی اس گاڑی کا آلٹو کا جو سائز ہے یہ بہت اچھا سائز ہے 6 path 8593 ٹیرہ اس میں گاڑی کا ٹیر نہ زیادہ چوڑا ہوتا ہے اچھی جو اچھا ہی ہے ج کوہی ہے جا انوان ٹیر اچھا ہی ہے وہی ہے کیا اسی تو وہیسے جو جنوان ٹیر ہوتا ہے وہ ایک پنتالیس acquired ٹیک ہے نا یہ 35iforn Steel ہے ٹیک ہے اس میں ایک اچھا ہی ہے ہوتائی اچھا ہی ہے اس ٹیر میں باقی اچھا ہی جنوان ٹیر جیتنی ہوتی ہے گاڑی کی کچھ ٹیر مارکیٹ میں ہیں جن کے اچھائی کام ہے ٹھیک ہے آپ وہ ٹیر لگاتے ہیں جب تو گاڑی لگتی ہے ٹھیک ہے آپ تھوڑے سی بھی زیادہ لوگ بٹھا لوگ تو گاڑی لگنا شروع ہو جاتی ہے جو جمپ آتے ہیں اس کے اوپر لگتی ہے گاڑی تو ٹیر کا جو اچھائی ہے وہ آپ نے جنون رکھنی ہے اسی رکھنی ٹھیک ہے نا باقی جو پہلے دو نمبر ہے پہلے جو نمبر ہے وہ آپ نے چینج کر سکتے ہیں لائک جنون جو ایک پنتالیس آتا ہے میں نے ایک پچپن ڈال دی ہے آپ ایک سا ساڈ تھا تو پھر میں نے ابھی اس پہ وہ لے آیا ایک پچپن اسی پہ اچھا کہ ہی زبی صدر سے مجھے رائیڈ ملی ہے اس کو بہریہ سیوک سینٹر لے کے جانا ہے اور یہ ہے ٹوٹل گیارہ کلومیٹر کی رائیڈ چھے سو روے میں ابھی کسٹمر کو پک کرنے جا رہے ہیں مینی کی رائیڈ ہے تو باہ کچھ بچے ماشاءاللہ سے بہت جوشک روز سے بھاگ رہتے ہیں ان کو آگے نہیں دیکھتے تو بچوں کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے چاہے آپ کہیں بھی ہوں چا چاہے مارکیٹ میں ہے چاہے گلیوں میں ہے آنے بچوں کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے کیونکہ بچے ہوتے ہیں معصوم ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ آگے پیچھے کیا محول ہے ابھی گاڑیاں آ رہی ہیں کہ بائی کار آ رہا ہوگا تو ان کے مائنڈ بھی اتنا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے دیکھیں تو ہمیں خود بچوں کا خیال کرنا پڑتا ہے اچھا گائز ابھی تا میں کسٹمر کی لوکیشن میں پہنچ چکا ہوں اور تقریباً دس منٹ ہو گئے میں نے جو ہے نا کسٹمر کا ویٹ کر رہا ہوں کسٹمر نے کال پک کی ہے وہ کہہ رہے کہ ہم آ رہے ہیں اور ابھی تاک تقریباً دس بارہ منٹ ہو گئے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں لیٹ سیٹ پر آپ پر سکرین شاٹ آ رہا ہوگا میرے میں نے پوچھنے کے بعد ان کو جو ہے نا میسیج کیا تھا آئی ہے ورائیف ایڈ ڈی لوکیشن اور ان کو میں نے کال بھی کی ہے اور ابھی آپ دیکھیں د رائیڈ آئی ایم ہیر ابھی جو ہے افتاری کا ٹیم بھی ہونے والا ہے اور میری بیٹری بلکل لو ایوی ہے روزہ ٹائٹ قسم کا لگ رہا ہے اور کسٹمر بھی نہیں آرہا ابھی پانچ پرپن ہو گئے ہیں ابھی تقریباً آپ کہہ لیں کہ بیس پچیس منٹ رہتے ہیں ابھی افتار ہونے میں دکانیں بند ہو رہی ہیں دیکھیں دکانیں بند ہو رہی ہیں یہاں پہ ابھی مجھے بھائی ملے ہیں وہ کہ ان کے پاس پریس تھی تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان ڈرائیور پہ چلا تو لیکن مجھے جو ہے نصرم مینی کی رائیڈ آتی ہیں کیونکہ ان کی گاڑی جو ہے وہ ہے دوہزار چھے موڈل دوہزار چھے موڈل پریس تھی تو مجھے کہتے ہیں ایسی کے رائیڈ مجھے نہیں آتی میں نے کہا میں آپ کو کروا دوں گا ایسی میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے ان کو میں نمبر دے دی اپنا تو ابھی ان کی بھی گاڑی وہ کہتے ہیں میری ایسی میں کرو مینی میں وارا نہیں کھاتی مجھے کرایا بہت کام ملتا ہے میں نے کہا بھائی مینی پہ تو زہری بات ہے مینی پہ کام و بارا کھاتا ہے اوپر سے آپ پریس لے کے گھوم رہے ہیں پریس کے خرچے ہی بہت ہے پریس کے ای بی ایس بیٹری جو بیٹری جو ہے وہ آپ کو تقریباً استعماری ہے دو لاکھ کے پاس بیٹری اس کی انسٹالمنٹ کے ساتھ وہ بیٹری جس کی گرنٹی بھی ہوتی ہے اور آپ کوئی چلتی بھی ہے اس کے بارے ای بی ایس ہے ای بی ایس اٹھ جائے تو وہ پھر اس کا تقریباً آپ کہہ لیں ڈیڑل آخر پر ای بی ایس کا چلا جاتا ہے کیونکہ یہ گاڑی یہ کمرشل یوز میں زیرا کمیاب نہیں ہے پریس وغیرہ تو ایکپیوہ یہ ہے کہ تھوڑی کمیاب گاڑی وہ چل جاتی ہے بھائی مجھے بھائی نے بولا یعنگو پر آپ ویڈیو کو نہیں بنا رہے بھائی مجھے یعنگوں پر سمجھ نہیں آتی کام کرنا اس لیے میں نہیں کہا رہا یعنگو پہ یہ ہے کہ آپ آٹھ سواری اٹھاتے ہیں تو آپ کو بارہ سو پچاس روپیہ بونس ملتا ہے آپ کو شو ہو رہا ہوگا بارہ سو پچاس روپیہ آپ کو بونس ملتا ہے آٹھ سواری اٹھانے پر اور یہ تقریباً ایک سواری پر سواری آپ کو ڈیٹھ سو روپے آپ کو بونس ملتا ہے مطبعہ آپ ایک سواری اگر اٹھاتے ہیں بلہ آپ کو ایک سواری کے ڈیٹھ سو روپے بونس بنتا ہے اگر آپ آٹھ سواری اٹھاتے ہیں بارہ سو پچاس اس کو ڈوائیڈ کریں آٹھ سواریوں پر ڈیٹھ سو روپے ایک سو چھپن روپے بنتا ہے اور بہری افیز اٹھ سے یہاں صدر کی جو رائٹ ہے وہ پانس سو ساڑھے پانس سو روپے میں آتی ہے ینگو کی تو اگر ڈیٹھ سو روپے مجھے بونس ملتا ہے تو یہ بنتے ہیں تقریباً ساڑھے پانس سو کر لو چلو اور ڈیٹھ سو روپے آپ کا بونس ہے سو روپے آپ بنتا ہے اب سات سو میں سے کمیشن بھی کٹے گا اس کے بعد اب انڈریور پر اگر آپ آتے ہیں میں انڈریور پر ارام سے بہری افیز اٹھ سے یہاں صدر تک نو سو ساڑھے نو سو میں آ جاتا ہوں ملی مینی کی رائٹ میں صدر کی جو ہے نو سو سے کم میں نہیں اٹھاتا تو انڈریور جو ہے ینگو سے بہت بہتر ہے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ رائٹیں جو ہے نا مشکل سے ملتی انڈریور پر لیکن یہ ہے کہ گائز میں پندرہ منٹ سے ویٹ کر رہا ہوں کسٹمر کا اور ابھی تک جو ہے نا کسٹمر نہیں آیا اس نے کیا کیے نہ مجھے کال کیے نہ انفارم کیے اس نے جو ہے نا رائٹ کینسل کر دی آپ کو شو ہو رہی ہوگی میں پندرہ منٹ سے ویٹ کر رہا ہوں کسٹمر کا اور کسٹمر نے میری رائٹ کینسل کر دی کیسے عجیب لوگ ہیں کسٹمر سے ایک تو بندے کا روزہ ہے اوپر سے آپ زلیل کر رہے ہو اگر آپ نے لیٹ ہونا ہے اگر لیٹ جانا ہے تو آپ رائٹ نہ کرو آپ نے میری رائٹ کروا کے میں ادھر پندرہ منٹ سے ویٹ کر رہا ہوں اور اب میری رائٹ کینسل ہوگی ہے ٹھیک ہے نا اب کچھ بھی نہیں ملے گا مجھے میرا ٹائم بھی زائع ہوا ہے مجھے کوئی جو ہے نا میرے ساتھ کمپنسیشن نہیں ہوگا ناکل اچھا گئیز ابھی صدر میں ہوں میرے خیال سے مہنل سیم میں آج یہاں پہ رزق لکھا تھا تو ابھی جو ہے میں یہاں پہ جو ہے میں نے بھی افتاری کی ہے یہاں صدر میں یہاں پہ جو ہے سب کو افتاری کروارہتے تو میں یہاں پہ رکا ہوں یہاں پہ میں نے افتاری کی ہے الحمدللہ بہت اچھی افتاری تھی انہوں نے چاول دیئے تھے اور جو ہے نا ساتھ لال شربت اور ابھی روٹی اور دال بھی دے رہے تھے لیکن میں اٹھ کے آگئے ہوں کیونکہ چاول انفت سے مرے لیے تو باقی ہے کہ انشاءاللہ گھر جا کے کھا دیں گے ڈھونڈ رہے ہیں کوئی رائیڈ ابھی یہاں صدر سے کوئی رائیڈ مل جائے کیونکہ رائیڈیں ابھی نہیں آری خاص گھائی یہ رکشہ جا رہا ہے بھی ان کی ڈیل ہوئی ہے تین سو روپے میں آلہ باد کی تو یہ رکشہ جا رہا ہے تین سو روپے میں صدر سے آلہ باد اور آپ شکین کریں یہاں سے ان ڈریور والے بھی جہاں آلٹو پچیس لاکھی آلٹو وہ بھی تین سو روپے میں چلے جاتے ہیں اچھا گھائی مجھے بھی صدر سے رائیڈ ملی ہے اور ان کو لے کے جانا ہے فیضاباد اور یہ رائیڈ گو ہے ابھی کسپور کو پک کرنے جا رہے ہیں ساتھ اکیس میں میں نے رائیڈ ٹھائی تھی یہ فیضاباد والی اور ابھی میں نے ڈراب بھی کر دی کپ کی اور یہ دیکھیں ابھی ساڑھے آٹھ ہو رہے ہیں میں تو 20 منٹ میں یہاں پہنچ گیا تھا اقریباً مطلب آپ کہہ لیں کہ چالیس منٹ ہو گئے ہیں ابھی دہا رائیڈ نہیں ملی ویٹ کر رہے ہیں کوئی رائیڈ مل جائے فیضاباد سے اچھا گھائیز ابھی جو ہے مجھے فیضاباد سے رائیڈ ملی ہے اور آپ یقین کریں مطلب کہ ساتھ بچ کے 20 منٹ میں مجھے رائیڈ ملی تھی اور ساتھ بچ کے 40 منٹ میں میں فیضاباد پہنچ چکا تھا کسٹمر کو اتار دیا رہا اور ساتھ چالی سے دیکھیں اب 9.20 ہونے والا ٹھیک ہے 9.17 ہو گئے تو آپ دیکھ لیں کتنے گھنٹے بان رہے ہیں ٹھیک ہے قریباً ڈیڑھ گھنٹے سے میں یہاں پہ کھڑا ہوں فیضاباد میں مجھے اب جا کے جا رائیڈ ملی ہے پاس سے رائیڈیں آرہی ہیں بیریہ فیز ایڈ کی اور یقین کریں آپ چیک کر سکتے ہیں لیف سائٹ پہ آپ کی سکرین شاوٹ آرہے ہوں گے اور اس طرح ایک نہیں دو تین رائیڈیں آئی ہیں بیریہ فیز ایڈ کی اتنا کم فیر اتنا کلومیٹر کی رائیڈ آرہی تھی میں نے اس کو 600 بولا ہے حالانکہ 600 نہیں بنتا ساڑھے 600 یا 700 بنتا ہے پھر بھی 600 پہ بھی نہیں مانا ہو ٹھیک ہے نا اور اس بندے کو میں نے تین سے چار دفعہ آفر دی نہیں ملی مجھے رائیڈ تو یہ صورتحال بنی بھی ہے اور ابھی یہ رائیڈ ملی ہے مجھے یہ دیکھیں میں فیز ایڈ سے کتنا دور آگیا یہ جو سٹیڈیم روڈ ہے ٹھیک ہے سٹیڈیم روڈ اس کو شمسہ بات کہتے ہیں اور یہاں سے اب یہ جو پارک ہے علامہ اقبال پارک ہے اس کو بولتے ہیں تو ادر سے سواری کو اٹھانا ہے لیکن اس کی لوکیشن غلط ہے مطلب کہ یہ والا گیٹ نہیں ہے وہ بول رہا ہے مری روڈ پہ جو گیٹ ہے وہاں پہ آو ٹھیک ہے نا اب وہاں پہ جا رہا ہوں میں ان کو لے کے ڈی ایچے ٹو ایک ہزار ساٹھ روڈ میں تقریبا جو ہے تقریبا جو ہے یہ بائیس کلومیٹر کا راستہ ہے تو یہ رائیڈ اس لی مجھے مل گی ہے آسانی سے یہ میں نے کسٹمر فیر پہ اٹھائی ہے یہ جو رائیڈ ہے مینی نہیں ہے اسی وجہ سے اس کا فیر اچھا ہے اور ابھی اس کو میں پک کرنے جا رہا ہوں گائز میں نے رائیڈ راپ کر دیا ڈی ایچے ٹو کے گیٹ نمر ون کے پاس ڈی وائن ہوتل تھا وہاں پہ میں اس تستہ آگے موف کر رہا ہوں اور میں آگے کیوں موف کر رہا ہوں وہ آپ کو سانے پٹوپم نظر آ رہا ہے وہاں پہ جا کے میں کھڑا ہو جاؤں گا کیونکہ آپ کوشش کیا گیا اگر ایسی جگہ پہ کھڑے ہویا کریں جہاں پہ تھوڑی ٹرافک ہو لوگ ہو ٹھیک ہے نا اکیلی جگہ پہ مت کھڑے ہویا کریں خدارہ وہ سرے ابھی حادثات ہویا ہیں ٹھیک ہے بائکے والوں کے ساتھ بھی ہویا ہیں ڈرائیور جو گاڑییں چلاتے ہیں بائک چلاتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو چکے ہیں اس دن میں دیکھنا تھا ایک ڈرائیور والا کھڑا تھا گاڑی میں اور وہ جو ہے بلکل اکیلی سنسان جگہ پہ کھڑا تھا تو میں اب دل چاہ رہا تھا کہ اس کو بولوں کہ بھائی کوئی ایسی جگہ پہ جاؤ کوئی مارکیڈ ڈونو وہاں پہ جا کے کھڑے ہو تاکہ آپ کی اگر سنیچنگ ہوگی تو آپ پہ کتنا نقصان ہو جائے گا آپ کا موبائل اگر چھن گیا تو آپ کا یہ سمجھے کہ آپ نے نیا موبائل لینا ہے تو آپ کی جو ہے نا دس پندرہ دن کی دیاری ہے وہ چلی گئی والٹ ڈے گیا آپ کو بتائے والٹ میں آپ کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کارڈی کے کاخذات ہوتے ہیں آپ پہ ایڈی کارڈ ہوتا ہے لیسنس ہوتا ہے سو چیزیں ہوتے ہیں انر آپ کے والٹ کے انر اگر وہ چوری ہوتا ہے تو آپ کو کتنا نفثان ہوگا ساری چیزیں نائی بنوانی پڑھیں گے آپ کو آپ کی پیسے اندر جتنے ہوئے سارے زائی میں یہاں پہ کھڑا ہوں پیٹرول پمپے اچھا گائز مجھے رائیڈ مل گئی ہے یہاں سے ڈی اچھے ٹو سے پک کرنا کوئی ڈراؤپ کرنا ہے جی بیریہ ٹاؤن فیز ایڈ میں روبیش مالکی سے پک کرنا جا رہا ڈی اچھے ٹو تقریباً دس کلومیٹر کا راستہ ہے لیکن پک اپ لوکیشن زیادہ ہے آپ کو میں بتا دوں پک اپ لوکیشن ہے وہ ہے ٹو پائنٹ فائف کلومیٹر اٹھائی کلومیٹر میں پک کرنا جا رہا ہوں اور کیونکہ ابھی رائیڈیں بہت کام تھی رائیڈ کوئی ملنے رہی تھی تو یہ آئی ہے اس کو میں نے جو انا آفر دے دی ہے چھے ٹو کی یہ مینی رائیڈ ہے اس کا فیئر کام تھا اس کا تھا چار سو سٹی ہے میں نے رائیڈ ڈراؤپ کر دیا ہے بیریہ فیز ایٹ میں اور سیکٹر بی ہے یہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی میری چال چکی ہے ایٹی ٹو کلومیٹرز ایٹی ٹو کلومیٹرز چال چکی ہے آگے ہیں اور ایپ پہ آپ چیک کریں میری ارننگ شو ہو رہی ہے چار ہزار ایک سو سولا روپاہ چار ہزار ایک سو سولا اس میں سے ہم مائنس کریں گے پیٹرول گاڑی ہماری چلی ہے اسی کلومیٹر اسی کلومیٹر کا مطلب ہے کہ میری گاڑی نے چار لٹر پیٹرول کنزیوم کی ہے اس میں سے ہم مائنس کریں گے چار لٹر ہم نے پیٹرول مائنس کیا تو ہمارے پاس بات جگئی ہیں جی دو ہزار نو سو چھہسی روپے اس میں سے ہم کمیشن مائنس کریں گے چار سو روپے کمیشن گھڑ گیا تو چھبی سو روپے آج ہماری بچت ہوئی ہے چھبی سو روپے میری آج کی بچت ہوئی ہے چال لیٹر پیٹرول لگ گیا ہے میرا اور کمیشن میرا چار سو روپے کٹا چار ہزار پہ تو ابھی جا رہے ہیں بس کام ختم کر دی ہے چاہے سوال ہو انڈریور سے ریلیٹڈ ہو چاہے یینگو سے ریلیٹڈ ہو چاہے بائیکیا ہو چاہے کریم ہو انشاءاللہ میں جواب دوں گا اور کافی بھائی مجھے کہہ رہے تھے اور ان بھائیوں سے میں معذرت کہتا ہوں مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے یینگو پہ گاڑی کیوں نہیں چلائی تو بھائی اصل میں سین یہ ہے کہ یہاں سے بہریہ فیز ایڈ سے جو گاڑی جاتی ہے یینگو کی صدر تک اس کا جو فیئر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے پانسو چالیس یا پانسو تیس روپے فیئر بنتا ہے یینگو کے اوپر اور اس کے بعد جو آپ کو بونس ملتا ہے وہ میں نے چیک کیا ہے وہ بنتا ہے ایک سو چھپن روپے تکریباً ڈیٹسو روپے آپ کر لیں تو اگر آپ کو بالفرض ہے ساڑھے پانسو روپے کی رائیڈ کسمر دیتا ہے ساڑھے پانسو روپے بہریہ فیز ایڈ سے صدر کا سترہ کلومیٹر کے ساڑھے پانسو دیتا ہے اور ڈیٹسو روپے کمپنی آپ کو بونس دیتی ہے تو یہ آپ کے بن جاتے ہیں تقریباً ساتسو روپے اب اس میں سے کمپنی کمیشن بھی کٹے گی ٹھیک ہے اب ساتسو روپے میں میرے مطلب کے سمجھ سے باہر ہے کہ آپ بہریہ فیز ایڈ سے آپ جو ہے صدر جائیں تو وہ مطلب کے بہت کم فیر ہے تو میں باقی ان ڈریور کے اوپر یہ ہے کہ میں بہریہ فیز ایڈ سے صدر آرام سے جو ہے نو سو روپے میں چلا جاتا ہوں مینی رائیڈ پہ تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ینگو کے اوپر ساتسو میں جاؤں اسی وجہ سے میں ینگو نہیں چلا رہا اور کافی مجھے آج بھی ڈریور ملا تھا اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ینگو بہت بری کمپنی ہے ٹھیک ہے اس نے میرا نقصان کیا فائدہ نہیں کیا تو یہی بات ہے یہ میں نے چلانے سے پہلی میں نے بتا دیا تھا کہ صحیح نہیں ہے میں نے پہلے تھوڑی کوئی چلائی بھی تھی ایک دو دن لیکن ملک بہت کھٹی کمپنی ہے آپ کو بونس بھی نہیں دیتی ہے اور آپ کے ملک کے بونس کھانے کا بہانہ دونتی ہے اگر آپ نے رائیڈے کینسل کی آپ بونس کھا جائیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ پھر کبھی آپ بولیں گے کہ یہ رائیڈ آپ کی فیک ہے مطلب کہ آپ نے ریل آپ نے اصل میں پیسنجر کو پک کر کے ڈراؤپ کیا ہوگا اور کمپنی بولے گی نہیں یہ رائیڈ آپ کی فیک ہے آپ ان کو بولو کہ یہ فیک نہیں ہے ریل ہے وہ مطلب مانتے ہی نہیں ہے ایسے کرتے ہیں آپ کی ایک دو رائیڈے فیک نکال کے آپ کا بونس کھا جائیں گے یا تو یہ کریں گے کہ اگر رائیڈ کینسل ہوگی کیونکہ اکثر رائیڈ آتی ہے اس پر تو مطلب کہ جو ینگو کی رائیڈے ہیں وہ آتی ہے اس پر تو شو ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کھان جانا ہے وہ جب آپ ایک سیپٹ کرتے ہیں اور کسٹمر کو کال کرتے ہیں تو کسٹمر کال پر آپ کو بتاتے ہیں میں نے فلان جگہ جانا ہے اب اس جگہ آپ نے نہیں جانا تو زہری بات ہے آپ رائیڈ کینسل کروگے کسٹمر تو کرتا نہیں ہے کسٹمر تو کہتا ہے میں کیوں کروں تو زہری بات ہے آپ جب رائیڈ کینسل کریں گے تو آپ کا جو پوری محنت کا جو سلح ملنا تھا بونس وہ آپ کو نہیں ملے گا اسی وجہ سے میں نہیں چلاتا باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ